انڈیا ورسیز پاکستان بڑا ٹاکرا بڑا میچ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس میچ پر نظریں جمعے ہوئے ہیں لیکن اگر پچھلے میچ کو دیکھا جائے تو کوئی ریدم میں نہیں ہے ٹیم کوئی فارم میں کوئی پلیئر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اور اگینسٹ انڈیا آپ کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ یہ میچ آپ جیس سکیں گے پلیئر کی فارم کو دیکھیں انڈیا کے پلیئر آپ دیکھ لیں ورات کولی روح شرما سوریہ کمار یادب ان کے آر راؤنڈ اور ان کی بالنگ لائنپ بیٹنگ لائنپ وہ بہت بڑی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ فل فارم میں پلیئر ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی کمپیرزن نہیں بنتا پاکستان ٹیم کا آپ دیکھ لیں کہ آزم خان کی پرفارمز کو دیکھ کے یار بندہ حیران ہو جاتا کہ یار یہ کونسی بچوں والی کرکٹ ہے اور بڑے چینجز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے انڈیا وسید پاکستان کے میچ میں آپ دیکھیں کہ آزم خان کو ٹیم سے باہر کر کے سائی میوب کو کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے سیشن میں آزم خان نے پیٹ پکڑ کے پیٹ کر کے صرف نیٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور کوچ نے ان کو ایک بال بھی جو ہے وہ سیشن کی نہیں کھیلنے دی وہ پاس کھڑے ہو کر دیکھتے رہے لیکن مینجمنٹ کوچ نے ان کو ایک بھی بال کھیلنے دی جسے صاف ظاہر ہوتا ہے جسے کہ آزم خان اب پاکستان ٹیم میں نہیں کھیل سکتے ان کے جگہ سائی میوب کو لیا گیا ہے ینگ سٹر ہیں اچھا کھیلنے کو اچھا کھیلتے ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ان کو محمد رزوان کے ساتھ اوپننگ پہ بھیجا جا سکتا ہے بابر آزم وانڈون آئیں گے سائی میوب جو ہے وہ محمد رزوان کے ساتھ ہو اوپننگ بیٹس مینگ یہ بہت اچھا ٹویسٹ ٹیکنے کو ملے گا بہت اچھا چینج ہے اور ایک دفعہ تو یہ سن کر تھوڑا سا ڈھر بھی لگتا ہے کہ یار وہ ایک ینگسٹر آپ اس کو جو ہے وہ اشدیف سنگھ اور ہارڈ دکھ پانڈیا اور یہ ایسے جسپرید بھومرا کو کیسے فیس کرے گا لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کی لیگز میں پرفارمیسز دیکھا جائے تو وہ کچھ دلاسہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بندہ اچھا کھیل سکتا ہے تو اچھا چینج ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھا جائے بیٹنگ لائن اپ یار انڈیا کا بہت ہی تگڑا بیٹنگ لائن اپ ہے روحی شرما، سوریا کمار یادو، ویرات کولی یار دیز آر آرڈ پلیئرز اگر آپ کمپیرزن کریں گے ان کا پاکستان کے پلیئر کے ساتھ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے بھائی یہ کوئی کمپیرزن نہیں بنتا ان کی فارمز کو دیکھ کر ان کے ریدم ان کے مومنٹم کو دیکھ کر پچھلے میچز کو لے کر ٹھیک ہے تو ہارڈگ پانڈیا آپ ان کا دیکھیں آر راؤنڈر ایک بھائی وہ اکیلا بندہ پوری ٹیم کو مشکل میں ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے مجھے کمیٹس میں یہ مینشن کر کے بتانا ہے کہ ہارڈگ پانڈیا کا مقابلے میں پاکستان کا کونسا ایسا آر راؤنڈر ہے جو انڈیا کی ٹیم کے خلاف اچھی پرفارمز دیکھ سکتا ہے یا آپ نے مجھے کمیٹس میں لازمی مینشن کر کے اس کا نام بھی بتانا ہے تو دیکھا جائے بولنگ لائن اپ بولنگ لائن اپ ہے ہمارے پاس نسیم شاہ ہے محمد آمیر ہے جو جی کینگ is back کینگ is back لیکن مجھے تو بھائی کوئی ایسی پرفارمز نہیں دیکھنا کو ملی ان کی طرف سے جیسی ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے شہین شاہ فریدی ہیں ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ شروع کے اواز میں تھوڑا سا سوئنگ ملتا ہے تو ٹھیک ہے نسیم شاہ اور جو ہے شہین شاہ فریدی تھوڑا سا مشکل میں ڈال سکتے ہیں ان کے بلے بازوں کو اگر بیٹنگ لائن اپ کو دیکھا جائے تو محمد ریزوان ہیں سائی میوب ہیں نیا بلے باز آنے حال ہے لیفٹ اینڈر بلے باز ہیں اور بابر آزم جو ہے وہ ون ڈاؤن آئیں گے اور باقی آپ آر راونڈر کو دیکھا جائے تو اماد وسیم کے بارے میں انٹرسٹنگ بات بتاتا چلو ایک گوڈ نیوز ہے اور ایک بیڈ نیوز گوڈ نیوز یہ ہے کہ بھائی اماد وسیم انڈیا ورسید پاکستان کا تو میچ کھیلیں گے لیکن اس کے بعد اماد وسیم کو ورڈ کپ سے فارق کر دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ انجریز کی وجہ سے انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے واپس پاکستان بیجا جا سکتا ہے سو دس از ویڈی اپسیٹ مومنٹ فور ایوری پاکستان ایوری فین آف کرکٹی کے یار دیکھیں ایک ٹیم سے اتنی امیدیں لگائیں لیکن ایز پاکستانی میں یہ دعا کرتا ہوں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ یار بہت امید ہیں ہماری ٹیم سے کہ یہ اچھا پفارم کریں ایک میچ میں چلو کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگلے میچز میں یہ اچھا پفارم کریں اچھی کرکٹ کھیلیں ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں باقی ورلڈ کپ کی لیٹس اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ